جو بے لطیف صاحب یہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ جو الزام پہلے لگاتی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی جارہی ہے اب وہی الزام طریقے انصاف لگا رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دینے کی کوشش کی جارہی ہے تو کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے شکریہ حامد میر صاحب گزارش اتنی ہے کہ جو از خود نوٹس پہ چھ ججز کا خطوط کے بعد وہ نوٹس لیا گیا انویسٹیگیشن ہوگی بھلے کمیشن بنا ختم ہوا اب از خود نوٹس پہ ہے میر صاحب کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے یہ سلسلہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے اب اس کا طریقہ کر کیا ہے اب یہ نہیں کہ میں بینیفیشری ہوں تو یہاں سے تو شروع نہ کریں اب وہاں سے شروع کر لیں میں بہت پیچھے نہیں جاتا دو ادوار ایک آپ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا اور اٹھارہ سے چوبیس تک کا یہ دو ادوار آپ گھنگھا لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج خطوط لکھنے والے جو ہیں ان کے کیسز کون سے جاتے تھے ہونا تو اچھا یہ چاہیے تھا میرے لئے انتہائی قابل اعترام ہے کہ وہ بتاتے کہ کون شخص ان کو دباؤ میں لاتا ہے اور کون سے کیسز کے مطلب لکھا ہوا ہے ایک سکت ان کے خط میں لکھا ہوا ہے جو میری تک بات ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں یہ دباؤ میں لاتے ہیں ایک ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر چلیں ملنا چاہتے ہیں اب آجائیں پانچ اور ججز بھی تھے جن کے ہم نام لیا کرتے تھے کیا ان ادوار میں جو وہ فیصلے کرتے آئے ہم تو چیختے رہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کو فلان کہتا ہے اور فلان کے کہنے پہ یہ فیصلے دیتے ہیں اور فیصلے جو تھے اگر تو اس کا نقصان صرف نواز شریف کو ہوتا اس کا نقصان صرف مسلم لیگ کو ہوتا حکومت وقت کو ہوتا شاید برداشت کر لیتے اس کا نقصان ریاست کو پہنچا ہے اس کا نقصان معیشت کو پہنچا ہے اس کا نقصان پاکستان کے اندر جو داخلی تو اس کی بھی انویسٹیکیشن کر لیں اور ان کی بھی انویسٹیکیشن کر لیں اور دونوں کی میر صاحب کرنے سے آپ کا یہ پھاٹک بند ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کا کریں گے اور دوسرے کا نہیں کریں گے لوگ اعتماد نہیں کریں گے تو یہ بھی سرطاج گلسا بنا بھی یہی بات کی جی میں بھی یہی کر رہا ہوں میں کب کہتا ہوں کہ آپ ایک دور سے کرو اور دوسرے کا نہ کرو آپ اگر آج الزام لگاتے ہو کہ فلان بینی فشری ہے لہٰذا زہر فلان نے دیا ہوگا اس وقت بھی فلان بینی فشری تھا زہر کا کوشش فلان کی ہوگی مگر اور بڑا ایک تاریخی موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وقت کے ان پر بھی یہ گزری ہے ان پر بھی یہ وقت آیا ہے یہ قوم پہ احسان کریں اور قوم کے اندر بھی اور تاریخ میں زندہ رہیں گے اگر وہ دونوں ادوار کو گنگھال کے دیکھیں میرا اچھاتا لگ نہیں ہے وہ جو دور آیا تھا چلیں ٹھیک ہے اس وقت پرائیم اسٹر تو عمران خان تھے لیکن جو وزیر قانون تھے جو وزارت سے استیفہ دے کے اور قاضی فائزی صاحب کے خلاف آرگومنٹس دیتے تھے وہ تو آپ ان کی پارٹی تو آپ کے ساتھ ہے نا اور وہ بھی آپ کے ساتھ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ کوئی تھا یا میرے مخالف تھا مگر دونوں ادوار کی انویسٹیگیشن کروائیں گے تو حامد میر صاحب یہ پاکستان چل پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرا تلق اچھا نہیں ہے خاجہ آصف صاحب سے مگر ایک سینئر پولیٹیشن ہے میرا تلق اچھا نہیں ہے؟ نہیں میرا ذاتی تلق نہیں ہے نا ٹھیک جماعت کے اندر تلق ہے مگر یہ دیکھیں کیا بات کی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر پچھلے ادوار میں غلط کی ہوئے فیصلے آج کی رجیم بھوگت رہی ہے تو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے بھائی ان فیصلوں کو ان کے غلط کی ہوئے فیصلے کون بھوگت رہی ہے تو بھائی انہوں نے جنرل فیض یا جنرل باجوا کا نام لیا ہے خاجہ آصف نے وزیر دفعہ ہے آج کے کوئی عام کوئی بندہ بات تو نہیں کر رہا تو کیوں نہیں اس کو سنجیدہ لیا جاتا لیا جانا چاہیے پھر آج بھی یہ بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب جنرل باجوا کے مطلق کاش وہ جنرل فیض کی بھی بات کر لیں کاش نہیں آج انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر فیض پہ کوئی الزام ہے تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چیز ہے دیکھیں یہ ہے اصل بات دیکھیں میں اگر قصوروار ہوں تو یہ جو کمیٹی جو کمیشن جو از خود نوٹس جو سات ججز لیں گے اگر آپ دونوں ادوار اور ان دو شخصیات کو شامل کر لیں تو آپ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ رہ نہیں جائے گی اور قوم کو بھی اعتماد آ جائے گا کہ شاید آج کے بعد کام آگے چلے مگر ہو یہ نہیں رہا ہو یہ رہا ہے کہ آج بھی سہولت کاری ان کی طرف سے اسی طرح ہے مجھے یہ بتائیں سہولت کاری کس کی طرف سے میں عرض کرنے لگا ہوں گوٹو سی ایو کس نے کہا تھا اور کس شخص کو کہا تھا نو میئی والے بندے کو کہا تھا وہ تو ریٹائر چیپ جسٹس نے کہا تھا بھئی میری بات سنیں زندہ ہے نا اللہ ان کو سلامت رکھے بلانا چاہیے نا کہ نو دس میئی کا جرم تھا یا نہیں تھا آپ اس کو بلائیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہ دونوں جو سہبان ہیں خاجہ آسف نے کہا ایک کی طرف سے مجھے دھمکی آئی کہ میں نے یہ بات کی اور آپ کو یہ پتہ دھمکی کس کے ذریعے آئی یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس کے ذریعے آئی یہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائے لیکن میرے چودہ طبق تو پہلے ہی روشن ہو گئے ہیں میں جو بات کرتا ہوں مجھے میرے چودہ طبق روشن اس طرح ہیں کہ میرے وہ بھی کسی جو جنرل فیض جنرل باجوہ صاحب نے بنائے تھے آپ بھی ایک میٹنگ میں موجود تھے اور جب جنرل باجوہ صاحب میرے مطلق جو الفاظ ادا کر رہے تھے آپ کے سامنے کر رہے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی باقیات آج بھی موجود ہے اور آج بھی جس طرح سہولت کاری دوسرے پارٹ پہ ہو رہی ہے دیکھا جائے اس کو اس کو نظر انداز دوسرے پارٹ پہ ہو رہے تھے